تو آج سے لگ بھگ ایک ہفتے پہلے میں نے جوائن کیا تھا گائز لاؤس سینٹ آس کے پولیس ڈپارٹمنٹ کو میں جسٹ کیزولی اپنے گھر پہ اکبار پڑھ رہا تھا اور اس کے اندر مجھے نیوز پتا چلی گی بھائی لاؤس سینٹ آس کی جو پولیس ہے اس کے لیے جوائننگ شروع ہو چکی ہے اور بس میں بھی آ گیا جوائن کرنے کے لیے پھر میں سیلیکٹ ہوا کافی مشکلوں سے مطلب ٹاسک واسک کمپلیٹ کرنے پڑے اس کے بعد میرا سیلیکشن ہو گیا پھر اس کے بعد گائز ایک اور ٹاسک دیا گیا پولیس کے دوارہ اور مجھے یہ کہا گیا کہ اگر میں نے یہ ٹاسک کمپلیٹ کر دیا تو مجھے پولیس کا چیف بنا دیا جائے گا اور کافی زیادہ محنت کے بعد میں نے وہ خطرناک ٹاسک بھی کمپلیٹ کر دیا اور مجھے پولیس کا چیف بنا دیا گیا اور ابھی فیلال ایک ہفتے سے میں لاؤس سینٹ آس میں پولیس کا چیف بنا گھوم رہا ہوں بھائی لیکن مزہ زنی آ رہا یار جتنے خطرناک ٹاسک مجھے ان لوگوں نے کروائے تھے اس کے بعد سے کوئی خطرناک سمیشن ہی نہیں ملا نارمل ایک دا مکھن چلیے زندگی ایک ہفتے سے کچھ بھی ایسا ایکسائٹنگ سمیشن ایکسائٹنگ سا ٹاسک واسک نہیں ملا ہے اس لئے میں کہ زوشو یار اس پولیس کی نوکری سے ریزائن دے دو بھائی لٹرلی میں دیکھو جب میں پولیس کا چیف بنا تھا اس سے پہلے میرے پاس نارمل نارمل یہ جو گاڑی ہوتی نو پولیس کی ویسی گاڑی ملی تھی پر جب میں پولیس کا چیف بن گیا اس کے بعد مجھے یہ سپیشل پولیس کی بھکارنی دے دی گئی جس کے اندر دیکھ سکتے ہو کیا ہی تگڑی سپیڈ ہے بہت ہی تگڑا والا ہنجن لگا ہوا ہے اور سب کچھ بڑی ہے اس گاڑی کے اندر مجھے لگا کہ چلو بھائی بڑیہ گاڑی ملی ہے جلدی مشن سالو ہوں گے جلدی چوروں کو پکڑوں گا میں پر اس کے بعد سے کوئی خطرناگ مشن ہی نہیں ملا نارمل جیسی زندگی میری گھر پہ چل رہی تھی ویسی پولیس دپارٹمنٹ کا چیف بننے کے باوجود بھی میری زندگی نارمل ہی رہی اس لیے میں نے سوچ لیا گائز کہ میں اب کوئی اور سا دپارٹمنٹ جوائن کروں گا جس میں کچھ خطرناگ خطرناگ مشن کرنے کو ملے باقی ابھی سمجھ میں نہیں آرہا کون سا دپارٹمنٹ جوائن کروں اور کس طریقے سے کروں یہی سوچتے سوچتے یہی سب سمجھتے سمجھتے تو ایک ہفتہ نکل گیا اور بتاؤ ایک ہفتے سے میرے کو کوئی ایکسٹر آرڈینری مشن ملا ہے سارے مشن نارمل ایک دم سمپل سمپل سے ہی ملے ہیں خیر جو بھی وہ کیا ہی کر سکتے ہیں اوکے یہاں پر لگاتے ہیں گاڑی کو چلتے ہیں فٹا فٹ سے پولیس ٹیشن کے اندر ایک سیکنڈ گاڑی تھوڑی پیچھے ہی کر دی یار کوئی ٹھوک کے نہ چلا جائے میری پولیس بکاٹی تھوڑا اور آگے کرتے ہیں گاڑی کو ہاں یہاں ٹھیک ہے اور چلتے ہیں فٹا فٹ سے اب یار ایک تو اس کا دروازہ عجیب و قریب ہے ہاں اب بند ہو گیا تو چلتے ہیں اب آفیسرز کہاں گئے آفیسرز اب کہاں چلے گئے اچھا ہی یہ رہا بڑے ایسے ڈیوٹی کرو بھے نکال دوں گا تم لوگا میں ایسے بھی تم لوگا چیف ہوں میں چیف اندر بھی آج بھی کوئی کیس نہیں ہے بھائی نارمل زندگی چلے میں کیا نہیں رہا ہوں کوئی تگڑک کیس ہی نہیں آرہا چلو دیکھتے ہیں کمپیٹر پہ کچھ نیا کچھ آیا ہے کیا سب کچھ نارمل ہی چل رہا ہے گائز لاؤس چین ٹاوس کے اندر بھائی کچھ بھی تگڑک کیس ملی نہیں رہا ہے کتنی دیر ہو گئے آج بھی لگتا ہے بینہ کیس کئی آج کا پورا دن جانے والا ہے ہیلو بھائی کچھ کہنا چاہ رہا ہے کیا کہنا چاہ رہا ہے بھائی کچھ پتہ چلا گیا ہے تجھے کوئی کیس ویس تو گائز میں نے اس بندے کو کہا تھا جیسے میں تم لوگ کہہ نہیں رہا کہ بھائی ایک ہفتے سے میں بور رہا رہا ہوں پولیس کا چیف بن گئے ایسا ہی میں نے بھی اس سے کہا تھا کہ بھائی میں بھی بور رہا رہا ہوں کوئی بڑی آزی جاب دوسری ڈھونڈنی پڑے گی تو اس بندے نے بھی کافی زیادہ ریسرٹ کی گئیز اور آج یہ میر کو بتا رہا ہے کی لاؤس سینٹ آس کے جو سویڈ سولڈرز نہیں ہیں گئیز ان کی جوائننگ شروع ہو چکی ہے ییس لاؤس سینٹ آس کے سویڈ سولڈرز کی جوائننگ شروع ہو چکی ہے اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو تو میں کے سوشت ہے یار جوائن کری لوں کیا میں بھی سیریسلی گائز لاؤس سینٹ آس کے سویڈ سولڈرز کو بہت ہی ایکسٹریم ایکسٹریم خطرناک خطرناک تگڑے تگڑے مشنز ملتے ہیں آہ لیکن پھر یہاں کیا ہوگا ریزائن دے دیتا ہوں لیکن پھر میری پولیس کتنی بڑیا بکاٹی او نو میری بکاٹی چلی جائے گی کوئی بات نہیں بکاٹی جائے تو جائے کیا فائدہ بکاٹی ہونے کا روج کا دن تو بورنگ ہی جا رہا ہے ییس گائز آئیم ریڈی میں ریزائن دینے والا ہوں بھائی پولیس کی جوب سے اور میں جانے والا ہوں سویڈ سولڈرز کی نوکری کرنے کے لیے ییس میں چلا سویڈ سولڈرز کی جائننگ کے لیے اور مجھے پورا وشواس ہے کیسے بھائی پولیس کی جائننگ میں پولیس بن گئے اور پھر چیف بن گئے میں ویسے ہی آئے کہ سویڈ سولڈرز بھی آرام سے بن جاؤں گا میں ٹھیک ہے بھائی میں ریزائن دینگ لیٹر اپنا سائن کر دیتا ہوں یہاں پر رکھ دیتا ہوں اور میں نکلتا ہوں یہاں سے سائن بھائی ریزائن لیٹر سائن ہو چکا ہے اور آئے گئے سبھی چلتے ہیں فٹا فٹ لیٹس کو تو آ چکا ہوں میں ایک دم ہی نارمل خپڑوں میں اور کافی اچھا محسوس ہو رہا ہے دیکھتے ہیں گئے سویڈ سولڈرز کی لائف کیسی ہوتی ہے چلو بھائی چلتا ہوں میں اوکے بائی بائی لیٹس کو بھائی یار لیکن یہ بکاٹی میری تو رہی نہیں بکاٹی تو لے کر جا نہیں سکتا گئے لیکن ہاں میں پولیس والا بھی کہا رہا کسی دوسرے کی گاڑی اٹھا لیتے ہیں آہ یہ اورنج گاڑی بڑیا لگ رہی ہے چلو لے کر چلتے ہیں اسی والی کو آرے لیکن میں نے اس سے تو پوچھا ہی نہیں بھائی کہ سویڈ سولڈرز کی جو جو جوئننگ ہے وہ کہاں ہو رہی ہے تو کرو کو یہ پوچھ لیتا ہوں میں پھر چلیں گے لیٹس کو اوہ ہیلو بھائی اوہ ہیلو ہیلو سویڈ سولڈرز کی جوئننگ ہو کہا رہی ہے اوکے گائز دوسرے والے پولیس ٹیشن پہ ہو رہی ہے ایک دوسرا بڑا والا پولیس ٹیشن یہ بھائی ڈائمنڈ کسینو کی طرف وہاں پر ٹھیک ہے چلتے ہیں لیٹس کو اب میں بنوں گا سویڈ سولڈر اور دیکھتے ہیں گائز وہاں پر کیسے مشن ملتے ہیں مجھے فیلال پولیس دپارٹمنٹ جوئن کر کے تو دیکھ لیا بھائی کوئی تگڑا مشن ہی نہیں آیا ہاں شروعات میں جب میں نے جوائننگ کی تھی جب چیف بننے کے لیے مجھے مشن کمپلیٹ کرنا تھا تب تو بھائی ایک سے ایک تگڑے تگڑے مشن مل رہے تھے پتہ ابھی اس کے بعد جب میں چیف بن گئے اس کے بعد سے تو کوئی تگڑا مشن ملا ہی نہیں اس پہ دیکھتے ہیں کیسے مشن ملتے ہیں میں بنا ہوں بھائی ایک دم خطرناک خطرناک تگڑے تگڑے مشن کے لیے یہ نارمل وارمل مشن میرے بس کی نہیں ہے فیلالہ بھی ڈائیمنڈ کسیونو نکلنا ہے ڈائیمنڈ کسیونو پیچھے ہی ہے یہ ایک سیکن میں ادھر کہاں جا رہا ہوں یہاں سے ادھر اور آگے سے دن لیفٹ اور پھر سیدھا سیدھا چلو بھائی چلو چلو نائس یہاں سے لیفٹ آرام سے اور آرام سے کیا میں پولیس والا تھوڑنا رہا جیسے مرچی ویسے گاڑی بھگاؤں گا میں بھاگتے رہو بھائی بھاگتے رہو میں گر گیا بھائی بھلکل بھی ایک دم بھاگتے نہیں رہ سکتے سنبھال کے چلانے ہی پڑے گی بھلے ہی میں پولیس والا نہیں رہا اس کے چھت نیچے بھی ہو جاتی ہے دیکھوں سرہ نہیں چھت نیچے نہیں ہو رہی اس کی لگ رہا ہے اوپن روف والی گاڑی ہے ایسا کچھ نہیں ہے نکلتے ہیں اس پولیس ٹیشن دیکھتے ہیں وہاں بھی لائن لگی ہے کیا سویٹ سولجرز کے لیے بھی لیٹس سی تو پہنچ چکا ہوں میں ڈائیمنڈ کسینو اور سامنے ہیں اپنے پولیس ٹیشن دیکھتے ہیں یہاں کتنی لمبی لائن لگی ہے ہاں پر چھوٹی ہی لائن لگی اللہ بھائی یہاں تو لائن ہی نہیں لگی ہے لگی ہے لگی ہے لگی ہے یہاں پر بھی لائن لگی ہے او بھائی ارہ یہ تو پولیس والی سے بھی لمبی لائن لگی ہے بھائی جب میں پولیس کی جوائنن کے لیے گیا تھا گائز اس سے بھی لمبی لائن لگی ہے کوئی بات نہیں یہاں پر گاڑی کو لگا دیتا ہوں یہ کس کی پارکنگ ہے اچھے ان پولیس والوں کی پارکنگ ہے یا سویٹ سولجرز کی پارکنگ ہو چھوڑو جس کی بھی پارکنگ ہو چلتے ہیں ہم لوگ فٹا فٹ ییس ییس گائز یہ پولیس ٹیشن سے جڑی بھی پارکنگ ہے اب یہ ادھر نارمل پبلک پارکنگ بھی ہے اور کوئی ڈری لگا دیتا ہوں میں کہ گاڑی واپس لے گھر چلتے ہیں پتہ چلا پولیس والوں نے گاڑی رکھ لی ویسے بھی رکھ بھی لے گئے تو کوئی دکت کی بات دیئے ویسے بھی یہ میری گاڑی نہیں ہے چھوڑی کی گاڑی ہے بھائی سٹل یہاں سے نکلنے کے لیے کچھ بکتہ چاہیے لیکن اس پارکنگ کا گیٹ کہاں سے ہے بھائی یہاں سے یہاں سے تو سیڑھی آئے پارکنگ کا گیٹ کہاں ہے ہیلو اچھا ادھر ہے کتنا گھوما کے لائے ہوں میں گاڑی کو ادھر گراؤن فلور پہ ہی لگا دیتے ہیں یہاں پر آرام سے ایک سیکنڈ نائس چلو بھائی چلو 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 چلتے ہیں پولیس ٹیشن کی لائن میں نہیں نہیں پولیس ٹیشن سویڈ سولڈرز کی جوائننگ والی لائن میں دیکھتے ہیں اتنے سارے بندوں میں سے کتنے سویڈ سولڈرز بن پاتے ہیں لیٹس کو بھائی کچھ بھی کہو لائن تو بہت لمبی لگی ہے اور یہ جو سب سے لاسٹ والا بند ہے یہ میری طرح ہی ڈریسڈ کیو لگ رہا ہے ذرا ایک بار اس کے کپڑے دیکھو بھائی لٹریلی میں یہ بھی بنیان پین کیا ہے میں بھی پینٹ دیکھو اس کے بھی سیم کلر ہے جیسے میرے کلر ہے بس وہ باتہ لگی اس کے فل پینٹ ہے اور میری ہاف پینٹ ٹھیک ہے بھائی چلو دیکھتے ہیں کون اس میں سے سویڈ سولڈر بن پاتا ہے میں بن پاؤں گا یا پھر نہیں بندے کی باڈی دیکھو ہٹے کٹے بندے آیا ہیں ایک سے ایک پتہ نہیں کیا ہونے والا گئیز دیکھتے ہیں باقی تم لوگ جاؤ ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں ہے تو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو چلتے رو بھائی ابھی یار جراسی لائن بڑھی ہے بھائی جراسی پہلے میں ادھر کہیں لگا ہوا تا لائن میں ابھی وہاں لگا ہوا ہوں لائن بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی اور شام ہو چکی ہے ہیلو میڈم ادھر کیا دیکھ رہے ہو سامنے دیکھ کے چلو پتہ نہیں یار کب تک نمبر آئے گا لگتا ہے لمبا جائے گا بھائی نمبر تو یس ٹائم بہت لگنے والے ہیں گیارہ بجے بھی بتاؤ اتنا زیادہ ٹریفک کے سڑکوں پہ بہت یہاں پر لائن ہی ختم نہیں ہو رہی ہے بھائی چلتے رہو چلتے رہو بندہ چلتے رہو محاسم صاف ہے یہ بہت بڑی بات اپنے لیے ارے لیکن کب بڑھے گی یہ لائن جلدی بڑھو میرے کو سویٹ کی ٹیم جوائن کرنی ہے مجھے بھی ایک سویٹ سولجر بننا ہے اب ایدھر کیا دیکھ رہو انکل جی سیدھا چلتے رہو لائن ہی بھی تو کم نہیں ہو رہی ہے چلو گائیز آئے گیز پکا صبح تک تو نمبر آئی جائے گا میں بھی شاید پتا نہیں میں کہہ رہا تھا بھائی صبح تک نمبر آ جائے گا لیکن تم لوگ ایک بار ٹائم دیکھو دو بجھنے والے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں میرا نمبر آنے والا ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے بھائی آئی نو یہاں پر بھی کچھ ٹاسک ملیں گے ان ٹاسکو ہمیں کمپریٹ کرنا ہوگا گائز اور اس کے بعد ایز سویٹ سولجر ہمیں سیلیکٹ کر لیا جائے گا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی تو میں بس تکے لگا رہا ہوں لازٹ ٹائم میں نے پولیس کی ٹیم جوائن کی تھی وہی والے تکے میں چیپ رہا ہوں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی بڑھتے رہو یار جلدی بڑھو یار کتنا ٹائم لگا رہے ہو بڑھتے رہو اوکے گائز میرا نمبر آ چکا ہے بھائی صبح کے چار بجنے والے ہیں آم یس سر یس سر آم میں سویٹ سویٹ کی ٹیم کو جوائن کرنا چاہتا ہوں یس سر میں 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 ٹاسک دو سر اوکے گائز ٹاسک مجھے مل چکا ہے اور کافی ڈیفیکلٹ ٹاسک ملے ہیں بھائی لٹرلی میں بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹ ٹاسک ملے ہیں ارے یار میں نے ایسا کچھ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا میں تم لوگو بتاتا ہوں گائز ٹاسک کیا ملے ہیں مجھے ایک ٹاسک نہیں ملے ہیں تین ٹاسک ملے ہیں ابھی یار یہ سویٹ کی ٹیم جوائن کرنے ابھی لیکن ایک سیکنڈ میں یہی چیز تو مس کر رہا تھا بھائی پولیس ڈپارٹمنٹ میں ییس ایڈوینچر بھائی ایڈوینچر پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک ہفتے سے میں ہوں وہاں پر کچھ بھی کچھ بھی مشن ہی نہیں آ رہا تھا یہی مشن تو مس کر رہا تھا میں لیٹس گو گائز تین ٹاسک کمپلیٹ کرنے ہیں وہ بھی صرف اور صرف چوبیس گھنٹے کے اندر میں تم لوگو تینوں ٹاسک سمجھا دیتا ہوں سب سے پہلے تو پہلا ٹاسک کمپلیٹ کرتے ہیں پہلا ٹاسک یہ ہے گائز کہ مجھے ایک بوٹ کے اندر بیٹھ کر جیٹس کی کے اندر بیٹھ کر لاؤس سینٹ آس کا پورا ایک چکر لگانا ہے جیٹس کی کے اندر بیٹھ کے پورے لاؤس سینٹ آس کا پورا ایک چکر لگانا ہے ہو جائے گا دوسرا ٹاسک میں تم لوگ بتاتا ہوں دوسرا ٹاسک یہ ہے گائز کہ مجھے ایک فائٹر جیٹ کو لا کے پولیس ٹیشن کی چھت پر لینڈ کرنا ہے اور یہ فائٹر جیٹ مجھے ملے گا ملٹری بیس سے دوسرا ٹاس تو یہ ہو گیا تیسرا ٹاس سنو بھائی تیسرا ٹاس یہ ہے کہ مجھے ایک گینگ کے بیس پہ جا کے کسی بھی گینگ کے میری مرضی میں کسی بھی گینگ کے بیس پہ جا سکتا ہوں اور وہاں سے ایک گینگ میمبر کو پکڑ کے لانا ہے سمپل اینڈ ایزی تینوں ٹاسک لیکن ہاں بہت زیادہ دیفکلٹی ہے تینوں ٹاسک سب سے پہلا تو جیٹس کی سے پورے لاؤس اینڈ اس کا چکر ہی لگانا بہت مشکل ہے ویسے میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے چکر لگا لیا ہے کی نہیں تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک سویٹ کا میمبر جائے گا ہمارے ساتھ یہ تو گڑڑ والی بات ہے کوئی بات نہیں پھر بھی میں کمپلیٹ کروں گا تو چوبیس گھنٹے کے اندر یہ سارے ٹاس کمپلیٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے تو جیٹس کی والا ایک چکر اس کے بعد ملیٹری بھی اسے فائٹے جیٹ لاکر لینڈ کرنا چھتے اور اس کے بعد تیسرا ٹاسک ہو جائے گا کسی بھی ایک گینگ کے میمبر کو پکڑ کے لانا ہے کسی بھی ایک گینگ کے میمبر کو I will do this میرے پاس ٹائم آبی ایک سگن میرے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی کل صوبہ چار بس تک آگا صوبہ کے چار بس رہے ہیں کل صوبہ چار بس تک مجھے یہ سارے ٹاس کمپلیٹ کر دینے ہیں تب ہی میرا سیلیکشن ہوگا اسے سویٹ سولجر جلدی جلدی کام پہ لگنا پڑے گا یار ہیلو سر ہیلو آفیسر ایک سویٹ کا میمبر بھیج دو میر سنگ میں پہلا ٹاس کمپلیٹ کرنے کے لیے ریڈی ہوں جیٹس کی بھی گائز یہی لوگ دیں گے سر ہیلو سر اور فائٹے جیٹ کے اندر بھی گائز جنہی کا ایک میمبر بیٹھا رہے گا ہیلو سر اور جب میں گینگ کی میمبر کو پکڑنے جاؤں گا اس وقت بھی گائز ان کا ایک میمبر میر سنگی جائے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ میں کس طریقے سے پکڑ رہا ہوں اور ایک اور ٹریک ہے گائز تھرڈ والے ٹاس میں میں گینگ کا میمبر پکڑنے تو جاؤں گا بٹ میں گولی کا یوز نہیں کر سکتا مجھے صرف میلی ویپنز کا یوز کر کے گینگ میمبر کو پکڑنا ہے مویننگ کروا رہا ہے وہی بندہ میرے سنگ چلنے والا ہے کوئی بات نہیں میں بڑیا طریقے سے ٹاس کمپلیٹ کروں گا گائز تینوں ٹاس تم لوگ دیکھتے رہو تو میں نے گائز ابھی راستے میں ان سے پوچھا کہ بھائی سب کو سیم ٹاسک ملے یا پھر ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ تو یہ کہہ رہے ہیں سب کو ڈیفرینٹ ٹاسک ملے پتہ نہیں بھائی سارے بندوں میں میرا ٹاسک ایزی ہے یا پھر ڈیفرینٹ والا ہے لیٹس ہی گائز ہم لوگ کس طریقے سے کرتے ہیں یہ سب سے پہلا ٹاسک کمپلیٹ کرنے کی طرف میں بڑھ چکا ہوں جیٹس کی سے پورے لاؤس سینٹ آس کا ایک چکر کمپلیٹ کرنا ہے تم لوگ جانتے ہیں میرے کو جیٹس کی اڑانی آتی ہے مطلب اڑانی نہیں چھلانی آتی ہے بلکہ اڑا بھی دوں گا میں دکت کوئی نہیں ہے بٹھا بلنا بیٹھا ہے پیچھے ورنہ تو اڑائی دیتا سر آپ دیکھتے رہو میں بڑیہ طریقے سے ٹاسک کمپلیٹ کروں گا اور فائٹر جیٹ والا بھی بڑیہ طریقے سے کمپلیٹ کروں گا سر میں اور وہ گینگ میمبر کو پکڑنے والا بھی ٹاسک کمپلیٹ کروں گا میں سر آپ دیکھتے رہو بس چلو گئے چلتے ہیں بنداس ٹائم تو بہت جلدی بیٹ رہا ہے بیار بہت زیادہ جلدی اوکے اوکے کمون کتنے بچ گئے ہیں سکس فورٹی تھری سات بجنے والے ہیں تھوڑی ہی دیر میں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں فاسٹ کمون میری جیٹس کی دوستوں سے اوپر کی رفتار پکڑنا اوکے چلتی رہا چلتی رہا بہت ہی بڑیہ بہت ہی بڑیہ پتانی آگ کیسے ہو گا یہ ٹاسک کمپلیٹ سننے میں تو کافی زیادہ بٹ کرنے میں حالت خراب ہو رہی ہے دوستوں کی بھی رفتار پہنچا دیتا ہوں میں تو اوکے اوکے کمپو کے بیچ میں کمپو کے بیچ میں سارا بچ گئے بچ گئے بچ گئے سرہ پینشن مطلب میں میں چکر لگا دوں سر پورے پورے لوسینڈ آس کا چکر لگا دوں میں جیٹس کی سی اپٹینشن مطلب سر سویڈ کا سوڈر میں بن گئی رہوں گا کچھ ہی بھی ہو جائے پولیس دیپارٹمنٹ میں نے ایک ہفتے پہلے جوائن کر کے دیکھ لیا تھا مزہ آیا اس میں بھی پھر بعد میں تھوڑا مزہ کام ہونے لگ گیا سویڈ سوڈر بن کے دیکھنے کتنا مزہ آتا ہے کتنی یونیکنس ہے ملٹری بیس پہنچنے والے ہیں کتنی زادہ تیزی کے ساتھ چلا رہا رہا جیٹس کی بھائی مزہ آ رہا ہے سوڈر مزہ آ رہا ہے آپ کو دیکھتے رہا بس بس اوکے ابھی 50% بھی ہوا گی نہیں بھائی لاؤس سینٹ آس کا مپ کمپلیٹ پیچھے بھائی میں نے بڑی سی شارک دیکھی ابھی سیریس میں میں نے اوہ تیری اوہ بھائی کتنی بڑی شارک ہیں اوہ تیری بھاگ لو بھائی یہاں سے اور لاؤس سینٹ آس کے سمدھر میں کتنی بڑی بڑی شارکس ہیں یار تبھی یہ والا ٹاس تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہو جائے ہو جائے چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو چاند نظر آ رہا ابھی سے ہی چلتے رہو چلتے رہو یار 30-40% تو ہو گیا ہوگا بھی تک کبھی سوچا نہیں تب ہی لاؤس سینٹ آس کے ایک چکر لگانا اتنا مشکل ہو سکتا ہے فیلال ماؤن چلیارڈ کو ہم لوگ کروس کر کے آگے بڑھ چکے ہیں لائٹ ہاؤس والے ایریا کی طرف پہنچنے والے ہیں اور جلدی ہم لوگ 30 نہیں کتنا پرسنٹ ہو گیا 70% کے لگ بھگ لاؤس چین ٹاؤس ہم لوگ کمپلیٹ کر دیں گے اور ابھی ٹائم دیکھو تم لوگ سیرف جیٹ لا کے پولیس ٹیشن کی چھت پہ لینڈ کرنا ہے اور کتنے سارے ٹاس کمپلیٹ کرنا میرے کو جلدی کر دوں گا میں کر دوں گا بھائی کوئی دکت کی بات ہی میں سارے ٹاس کمپلیٹ کرتا رہوں گا چلتے رہو تم لوگ جاؤ ویڈیو کو لائک نہیں کے ویڈیو کو بڑھتے رہو ٹائن دیکھ سکتے گا ایک بجنے والے ہیں اور میں یہاں پر ائرپورٹ پہ پہ آگئے ہم لوگ ائرپورٹ اور ائرپورٹ کے بگل میں بیچ بیچ پر پہنچ تے ایک چکر کمپلیٹ پولیس کی پیٹرولنگ بوٹ ہٹ جاؤ سامنے سٹ جاؤ بھائی اوکی نائس نائس مجھے یقین نہیں ہو رہا خود یار میں ایک چکر لگا دیا پورے لاؤ سینٹ آس کا بھائی 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 ہر ایک ٹاسک میں میری سکل سٹ ہو رہی ہیں پور سٹ ٹاسک میں تو یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ میں کس طریقے سے بوٹ بھگا سکتا ہوں جیٹ کی بھگا سکتا ہوں دوسرے ٹاسک جو ہے جیٹ کو اڑھانا ہے فائٹر جیٹ کو تو اس میں یہ ٹیسٹ ہو گا کی میں کس طریقے سے اڑا پاتا ہوں اور کس طریقے سے کم سے کم جگہ میں لینڈ کر پاتا ہوں اور ٹھرڈ ٹاسک ہے گینگ میمبر کو پکڑنا تو اس میں یہ skill ٹیسٹ ہو رہی ہے بھائی تم کس لوگ کتنے شانت ہو اور بینے پاس سامنے والے پر ہو سکتے ہو تیسٹ ہو رہا ہے جس ٹھرڈ ٹاسک میں ہم نے اپنا پہلا ٹاسک پورا ایک چکر کمپیٹ ہو چکا ہے ڈا چلتے ہم چلتے جلدی آجو جلدے گائز ملیٹری بیس یہاں اڑا کے ہمیں لینڈ گانا پولیس ٹیشن کی چھت پہ سر جلدی جلدی سر جلدی آؤ ایسے تم لوگ سوش ہوں ہم لوگ دوسری جگہ پر کیسے جا رہے ہیں سویٹ کی وین لائے ہیں ہم لوگ بھائی یہ رہی ہماری وین دیکھ وین یہاں سے وہاں لے جانے میں ہی فائٹ جیٹ اڑا کے لینڈ گانا پولیس ٹیشن کی چھت پہ بہت ڈیفکلٹ ہے مزا آرہ ہے let's ڈیس ملیٹری بیس ملیٹری بیس سامنے ہی ہے سویٹ کی وین یہاں پر اپنے آرام سے ادھر بہت بڑی ہنڈل لگ بلکہ بہت اچھی طریقے سے کر رہا ہوں سپیڈ دیکھو وین کی سپیڈ کیا کبھی ساڑھے تین سو ہوتی ہے بہت اس وین کی ہے بھائی کیونکہ ایز ہی وین نہیں ہے یہ سویڈ سولڈرز والو کی وین سپیڈ تو اتنی تھگڑی ہوگی ہی ملیٹری بیس فائٹر جیٹ کون سا فائٹر جیٹ آتا ہے کوئی دکت کی بات نہیں آرام سے کمپلیٹ کر دوں فائٹر جیٹ دیکھو میں کہنے رہا تھے بھائی سیٹر ہوتے فائٹر جیٹ سر آپ کہاں بیٹھو گے سر ہیلو جواب ہی نہیں دے رہی تو میں تو بیٹھ جاؤ گا چلو میرے کو تو اڑھ آنا ہے اس فائٹر جیٹ کو تو یہ پر سر میں بیٹھ ہی ٹھیک ہے یہ لوں سر بیٹھ ہی میں اب آپ بتاؤ کہاں بیٹھ ہوگے بتاؤ ہیلو آت ہو رہا ہے بھائی یہ کہاں بیٹھ ہوگے بتاؤ سر یہ تو کہہ رہے بھائی یہ نہیں جانے والے مجھے اکیلی اڑھانا ہے اور مجھے میں چلو چلتے ہیں فٹ سے او کیا ہو رہا او 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 میرے پاس چھوڑ رہے ہیں لوگ چلتے رہو او نائس بڑی ہو گیا بس بڑی از کرنی ہے پولیس ٹیشن کی چھت پہ لے جا کی یہ میرا سیکنڈ ٹاسک ہے گائز سیکنڈ چلو ہو جائے گا کوئی پرابلم والی بات سب کچھ کر دوں گا میں پولیس ٹیشن کی طرف ایسے تم لوگ دیکھو میں اس دکھاؤں گا اپنی یہ دیکھو بھائی اگر تم لوگ ٹری سکسٹی ڈگری ٹرن کوئی کر سکتا ہے اس طریق فل ایکسپیرنس فائٹ اڈ جیسے یہ بیلڈنگ بیلڈنگ نکال دوں ایک بار بول چلتے ہیں اوہ نو نو نائی 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 گڑ 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 یاد ٹیک آف ٹیک آف کم آن اٹھتے رہے بھائی اٹھتے رہے زیادہ ہی اتنا بڑی آتا اٹھا اٹھا لینڈنگ انجن بند انجن بند اوکی نائیس ہوگی لینڈنگ ارے اس کے ٹاپ پہ لینڈ کرنا ہے نا بھائی یہاں پہ ہو جائے گا سر ہیلو نہیں منع کر رہے بھائی یہاں سے نہیں ہوگا اس کے ایک ٹاپ پہ لینڈ کرنا مجھے ٹھیک واپس سے ٹیک آف کرتا ہوں اتنی اسی جگہ میں کیا ہی ٹاس دیا ان سویٹ والوں نے اس سے آسان ٹاس تو پولیس والوں نے دیئے تھے بہت بہت ڈیفکل ڈیفکل ٹھیک ہے لیکن عجیب ہو گریب بتاؤ ہیلکوپٹر لینڈ کروا کے دیکھتے تو کوئی بات بھی ہوتی آبی فائٹر جیٹ کون لینڈ کرواتا چھوٹی سی جھت پہ بھئی یہ کروا رہے ہیں بھائی کیا ہی کر سکتے ہیں آرام سے آرام سے ہاں اس کے ایکزیکٹ اس کے اوپر ایکزیکٹ اس کے اوپر بس 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 بہت ہی بڑھیا اوکی کیا لینڈنگ کیے بھائی ہیلی پیٹ پہ ایکزیکٹلی آرے واہ بھائی مزا آگیا مزا ہی آگیا گائز اوہ تیری سے کہتے ہیں لینڈنگ اور اسے کہتے ہیں پرفومنس کیا پرفومنس دے رہا ہوں بھائی میں فرس ٹاس بھی کمپلیٹ سیکنڈ ٹاس بھی کمپلیٹ اب تھرڈ ٹاس کے لیے جانا ہے گائز کسی بھی گینگ بیس پر اور وہاں سے کسی بھی ایک گینگ میمبر کو پکڑنا ہے صرف اور صرف میلی ویپنز کے یوز کر کے پہلے یہاں سے مجھے ملیٹری بیس جانا ہوگا وہاں سے سر کو اپنے ساتھ لے کر جانا پڑے گا بھائی سویٹ والے سولجر کو یس تھرڈ ٹاس کے لیے تو لے کر ہی جانا پڑے گا ٹیکس لے کر پہنچ ملی ویپن کرنا ہے یہ کون سی بات ہوتی یہ سارے ویپنز رہیں گا بندہ تو چلائی دے گا یہ ہی کنٹرول تو سکھانا ہے یہ ہی کنٹرول تو چیک کرنا ویپنز ہوتے ہوئے بھی ویپنز کا نا یوز کرنا اوکی اوکی ارے ادھر ہی اب پھر سے ڈرائیوینگ ٹیسٹ ہونے والی ہے کیا پتہ نہیں بھائی کیا کیا ہو رہا ہے جو بھی کر رہے سوال رہن دو یار کیا ہی پوچھوں میں اگر سویڈ سولجر بن جاؤ اپنے آپ پتہ چل جائے گا کبھی سر پیچھے بیٹھتے ہیں کبھی در سائیڈ میں لٹک کے کھول دو گیٹ اوپن کر دو گیٹ ہی اوپن نہیں ہوتا یہاں پہ زندگی میں کبھی اب کون سے گینگ بیس پہ جاؤں بیلا آز گینگ پہ آئے دن پہ ہوتے رہتے ہیں بیلا آز گینگ پہ چلتے ہیں گائیس یس مزا آئے گا سر پیچھے بیٹھ گئے بیل آز گینگ کی کھپڑی توڑنے میں چلو 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 فل سپیڈ ساڑھے تین سو چار سو رفتار رفتار ہے بھائی ایک وین کی چار سو رفتار ویڈ وات کیا وین بھائی سویٹ والو کی بات ہے بیل آز گینگ پہ 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 پہلی گرین گینگ کا بیس آتا ہے گرین گینگ وارے بھائی اس میں اپنے ایک دوست ہے گرین گینگ میں چھوڑو گرین گین کو ابھی تم مین اپنے پنگ بیل آز گینگ سے آرہا بھائی آرہا آرہا بیل آز والو آرہا آرہا سنبھال کے یہاں پر ڈیریکٹ ویپن یوز میلی ویپن نکال لے دیں فٹا فٹ تھوڑا بیس بول بیس بول بیٹ ہی یہ 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 ایک دم بڑی آئے چلو 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 بیل آز گینگ کے میمبرز یہ رہے دو ہیں دو ہیں آرہا شانتی سے ایک دم ٹپکانا ہے شانتی سے جادہ پنگیں نیچے میرے پنگیں چاہیے ہی نہیں یار ادھر کافی سارے بیل آز گینگ کے بندے کھڑے ہیں دیکھ لیا تو غلط بات ہو جائے گی گڑڑ ہو جائے گی مجھے شاندی سے ایک آت کو ہی لے کے جانا ایک کو بس ادھر نہیں ہے کہیں بیل آز گینگ والے دکھ جائے میں ٹپکا بیل آز گینگ والے دو ہیں جسٹ میری آنکھوں کے سامنے بات ان پہ اگر حملہ کیا باقی گینگ والوں پتہ چل جائے گا بھائی صاحب کیا کروں میں ابھی گینگ والے نہیں نظر آرہے وہاں پر ہے کچھ پیچھے سے ان دونوں پہ ہم لہ کر دوں تو میں کم آن اور توپی والے تو بھ بہت بڑی بہت بڑی بہت بہت بڑی وہاں پر بندے ہیں بیل آز والوں کے لیکن ان کی آن پر نظر نہیں گئی سر سر فٹا 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 چلو 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 نائس 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 اور وا یار کیا بات ہے بات سب 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 ہٹو یار ہٹو ہٹو اب اس وین کو لگا دیتا ہوں گائز ان بیلاس گینگ والوں کے آگے اور پس کوئی دیکھ نہیں پائے گا اب ان میں سے ایک کو اٹھا کے وین میں ڈال دیتے ہیں نائس گیٹ اوپن کر دی ہے جلدی سر او نو او نو وہاں پر بیلاس گینگ والے سامنے ہی ہے او تیری دیکھ نہیں پا رہے گیا لگ تو ایسا ہی کچھ رہا ہے کروں میں تھوڑا وین کو اور پیچھے کرتے ہیں سر جلدی او نو او نو دیکھ لیا اس نے ایک نے دیکھ لیا یہ بھاگ گیا وہ ایسی او نو جلدی 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 سر جلدی ایک کو رکھتے ہیں وین کے اندر فٹا 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 بہت بڑی بڑیا گائز وین کے اندر ایک بندے کو رکھ دیا ہے اب 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 تو ویپنز کے یوز کر سکتا ہوں سر جلدی جلدی بھائی ساپ سپریسر والی رائیفل کا فائدہ دیکھ رہو تم لوگ یہ لے بھے تینوں کو انہیں اپٹا دیئے ایک ٹککر سے ابھی نکلتے ہیں گائز اسی کے ساتھ فائنلی میں نے تینوں میں نے بھائی تینوں کے تینوں ٹاس کمپریٹ کر دیا ہے سر پکا نا بھائی یہ تو کہہ رہا بھی پولیس ٹیشن جا کے پتا چلے گا کہ تمہیں سیلیکٹ کیا جائے گا یا پھر نہیں ایز ای سویٹ سولجر لیٹس سی گائز کیا ہوتا ہے امید تو ہے کیونکہ میں نے تینوں ٹاس بڑے طریقے سے کمپریٹ کیے وہ چوبیس گھنڈے سے پہلے ہی بلدی بہت پہلے ہی اس گینگ میمبر کو میں نے اریسٹ کر لیا اریسٹ کیا کر لیا پکڑ لیا بھائی کی نیپ کر لیا صرف اور صرف میلی ویپنز کے یوز کر کے اس کے پہلے میں نے بھائی فائٹر جیٹ بھی کافی اپک طریقے سے لینڈ کیا پولیس ٹیشن کی چھت پہ اور رہی بات چکر لگانے کی تو پورے لاؤس اینٹ آس کا چکر بھی میں نے کافی جلدی لگایا جیٹ سکی سے اب ان کے پاس کوئی بہانہ ریزن کچھ نہیں بستا ہے میرے کو نہ سیلیکٹ کرنے کا دیکھتے ہیں بھائی کیا ہوتا ہے ایٹس سی اوکے گائز تو یہ ہے ٹیوزڈے کل میں نے اپنے شام کو سارے تینوں کے تینوں ٹاس کمپریٹ کر دیئے تھے اور آج ریزلٹ آنے والا تھا سیلیکشن کا اور اتنی لمبی لائن میں صرف دو بندوں کا سیلیکشن ہوا ہے ایک اس والے لونڈے کا اور ایک میرا بھائی سب اس بندے نے بھی چوبیس گھنٹ کے اندر ہی اندر تینوں ٹاس کمپریٹ کر دیئے اور میں نے تو تم لوگوں نے دیکھا ہی بھائی لگ بھگ لگ بھگ میں نے بارہ تیرہ گھنٹوں میں سارے ٹاس کمپیٹ کر دیئے ہیں اسی وجہ سے ہم دونوں کا سیلیکشن ہوا ہے اور ابھی ڈریس دی جانے والی ہے ایسے ڈریس دے دو فٹا فٹ میں بھی سویٹ سولجر بن کے تباہی مچا دو لاؤس سینٹ آس میں اوکے گائز ڈریس مل چکی ہے اور کیسے لگ رہا ہوں بھائی میں اوہ بڑی آسا نہیں لگ رہا ہے یار اوہ تیری بھائی بوڈی بوڈی دیکھ رہے ہو اور چاروں طرف تم لوگ ایک یہ دیکھو بھائی کتنا تگڑا سوٹ وغیرہ ہوتا ہے کیونکہ سویٹ والوں کو یوز کیا یاد ہے کچھ تگڑے تگڑے مام لو میں کچھ خاص مام لو میں کچھ سیلیکٹیڈ مام لو میں دیکھتے ہیں کب میر کو ملتا ہے میرا پہلا مشن اوکے سر گاڑی باڑی کی بھی بارے میں کچھ بات کر رہے تھے آپ وین وین کب ملے گی میری اوکے تو وین کا بھی میرا جگار ہو چکا ہے گا پارکنگ میں اپنی وین جو دوسرا علا بندہ سیلیکٹ ہوا ہے گا اسے وین نہیں ملنے والی کیونکہ اس نے چوبیس گھنڈے کے اندر تو کمپلیٹ کیا ہے ہے پر اس نے میر سے زیادہ ٹائم لیا ہے میں نے سب سے کم ٹائم لیا ہے بھائی تینوں ٹاس میں نے سب سے کم ٹائم میں کمپلیٹ کیا تھے اوکے یہ ہے میری سویٹ کی وین اور اوہ بھا یہ تو ریڈ کلر میں ہے ہلو اور واہ یہ تو نورمل والی وین سے الگ ہے بھا یہ تو بڑی آسی لگ رہی ہے ریڈ کلر میں اوکے گائز here we go یہ میری سویٹ کی وین اور فائنلی میں نے بھی سویٹ ٹیم جائن کر لی پورے کے پورے لازت سینٹ آس میں اور کافی دکتیں ہوئی کافی زیادہ epic epic task complete کرنے پڑے but finally میں نے یہ complete کر دکھایا اور مجھے sweat کے ایک van بھی مل چکی ہے باقی کیسے لگی تم لوگ یہ ویڈیو کمنٹ میں جا کر ضرور بتانا اور ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چاہاں کوئی سبسکرائب ضرور کر دینا باقی انسٹاگرام ایڈ ایکس پر فالو نہیں کیا تو فالو کر لینا link ڈسکرپشن میں ہے میں مل داؤں تم لوگوں سے نیکس پالی ویڈیو میں تب تک کے لیے guys good bye بھائی کیا مست چلیے sweat کی van اوہو اس کی بھی speed 400 کے لگ بک جائے گی پتہ نہیں بھائی یہ تو highway پہ ہی تیسٹ کرنے پڑے گی اس کی maximum speed but مست ہے ریڈ کلر میں